موسیقی اب یہ فریش وارٹر نہیں رہا ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے صحیح راستے پہ لائیں گے تب ہی یہ لوگ صحیح راستے پہ جائیں گے آداب ناظرین روبرو کا آج کا شمارہ لے کر با یاسمین منظور آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین جہاں ہم سوپور علاقے کی بات کرتے ہیں تو ماضی میں کشمیر کے ہوت سپوٹ ریجنز میں سے ایک ریجن سوپور بھی تھا اب جہاں ہم بات کرتے ہیں بدلتے کشمیر کی یا ایسا کہے بدل چکا کشمیر تو آئیے جانتے ہیں یہاں کی عوام سے بدلاؤ کے کس مرحلے پر ہے یہاں کا علاقہ آپ دیکھیں کتنی نائنصافی کی جاتی ہے سوپور کے ساتھ نیچے کوئی لائٹ ہی نہیں ہے کوئی انظام بھی نہیں ہے جو ہم بول رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان پچھلے ستر سال سے آزاد ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں پچھلی چار پانچ داہیوں سے سوپور سیاست کا شکار ہو رہا ہے میں تو یہ ڈنکے کی چوڑ پر بتاؤں گا ناکشتیاں چلتی تھی لیکن آج اگر آپ دیکھیں گے اسی زہلیم سے آج ہم پانی پی بھی نہیں سکتی سوال ہی نہیں پیدا تھا کوئی وضو کرنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ زہلیم رہا ہے ہم مانتے ہیں کہ گورپ نے اس میں پیسہ ڈالت ہے مگر وہ صحیح طریقے سے خرش نہیں ہوا ہے اڈمیسٹیشن نے اس میں پورا پین نہیں لیا ہے پورا چک نہیں کیا ہے ایک منیٹنگ کرنی چاہئے تھے ان کو دیکھنا تھا کہ کس کی جگہ ہمیں کام کرنا ہے ڈال کی بات کریں ڈال پہ تو ورلڈ بینک کی طرف سے کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے کہ اس کی ڈیویڈنگ کے لیے ہمارے شریدنگر میں ایک اور لیک ہے جسے ہو کر سر کہتے ہیں ہو کر سر کو گورنمنٹ نے اتنا پریزر کرا ہوا ہے کہ اس پہ بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ کا خرچہ آ جاتا ہے بینگ ارسپونسبل سٹیزن جو وہ اتنا بول رہے ہیں یہاں پہ سب کہ ہم حکومت وہ نہیں کر رہی ایڈنسٹریشن یہ نہیں کر رہی آپ مجھے بتائی آپ نے اپنی لیول پہ کیا کیا پیاسو رہو نہ دشت میں پیاسو رہو نہ دشت میں بارش کے منتظر مارو زمین پہ پاؤں کی پانی نکل آئے ای ٹھنگ دی بیسٹ نیشیئیٹیو ہے کہ ایٹلیسٹ ویہ کم تو دیس لیول آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یود جو ہیں میں جو ہوں یا ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ کیوں آئے ہیں یہاں وہ چاہ پینے اور روٹی کھانے نہیں آئے ہیں وہ ایٹلیسٹ اس لیے یہاں آئے ہیں اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے ایٹلیسٹ وہ اپنی جو بات ہے اپنے علاقے کی جو بات ہے وہ ایک رائٹ پلیٹ فارم پہ آگے پہنچائے مجھے لگتا ہے اگر 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 ہو جائے گی کسی بھی اینڈ سے مجھ لگتا ہے وہ بہت ضروری ہے میں نے کہا تنقید برائے تعمیر ایک چیز ہوتا ہے تنقید برائے تنقید دوسری چیز ہوتی ہے ہم تنقید برائے تعمیر انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ سب کو ایک ہی آواز ہماری ہے کہ ہمارے سوپور کے ساتھ سو تلیمہ کا سلوک کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے وہ تو ایک سیزی سی بات ہے میرے جو جتنے بھی میرے پہلے جو آدمی نے بات اس پر کی انہوں نے تو ذکر کیا چلا چلا کہ ہم یہ بتا رہے ہیں میری بہن کہ ہمارے سوپور کے ساتھ سو تلیمہ کا سلوک کیا جا رہا ہے اور کرتے جا رہے ہیں ہم شانہ بہ شانہ چلیں گے ہمارے پاس دانی شواروں کی کوئی یہاں پہ کمی نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے سوپور میں ہم بات کریں گے چاہے سوفیزم وہ تو سوپور سے اٹھا چاہے ڈاکٹریزم میں بتاؤں گا ڈنکے کی چوٹ پہ وہ سوپور سے اٹھا چاہے ہم کسی بھی یہ بات کریں چاہے میں سپورٹس کی بات کروں آپ کو خوشی ہوگی کل ہم نے جو ایک ڈرائیور کا بیٹا ہے تجم الاسلام وہ تو انڈیا کو انڈر سیونٹین وہ کل رپیزنٹ کر رہا ہے اور وہ آج شرلکہ میں کھیل رہا ہے انڈیا رپیزنٹ کر رہا ہے وہ سوپور کا بچہ ہے خوشال سٹیڈم میں رہتا ہے ڈرائیور کا ایک بچہ ہے جب اس کے پاس ٹیلنٹ تھا وہ تو پوچ گئے ابھی آپ ہم بول رہے ہیں ہم سپورٹس کے حوالے بات کریں کسی کے حوالے بات کریں کل ہمارے لیفٹن گورنر نے سرنگر میں ایک سٹیڈم کو ابتدا کی جو چار کرو روپے کا سٹیڈم بنے ٹھیک ہے آج تک جتنی بھی حکومتیں یہاں پہ آئیں سرنگر ہمارا تاج ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا سرنگر کے بغیر اور کوئی جگہ نہیں ہے میں پچھلے تیس سال سے دیکھ رہا ہوں یہ بلکل ویسی ہے یہاں پہ اس ایریا میں کوئی ڈیولوپمنٹ ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں زیرو کے برابر یہاں کے جو بینکس پہ لوگوں کی خود کی اپنی زمین ہے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوریسٹ ریزارٹ بن جائے لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ اپنے ہٹس بنانا چاہتے ہیں بٹ انفورچنیٹ پارٹ اس دس کہ بھئی گورنمنٹ ان کو ایلو بھی نہیں کرتی کبھی کبھار ایکسکویشن کے لیے بھی ایلو نہیں کرتی تو ان سب چیزوں کو اگر آپ کے پروگرام کے مادم سے یہ کہیں پہ یہ بات کہیں ٹکرا جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے اور جہاں تک آج کی بات اگر آج کا ہم جو سینیاریو دیکھیں ہماری یہاں پہ بولر کے بالکل ساتھ میں ایک شرائن ہے بابا شکردین صاحب کی اتنا زائرین کا تانتہ لگا رہتا ہے اور جب وہ زیارت پہ آتے ہیں تو پھر وہ لگے ہاتھوں دس قدم آگے پیچھے بھی جاتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کی طرف سے 20 سال پہلے یہاں پہ صرف ایک کیفٹیریا بنا ہوا ہے لوگ بس اسی جگہ آ جاتے ہیں وہاں پہ چائے پیتے ہیں اس کے بعد نکل لیتے ہیں بولوریا سوپور کی میں بات کروں یہ ایک باول شیپ میں ہے جتنا بھی ہمارے سراؤننگ نیچرلی چاہے آپ رینی سیزن کی بات کریں یا نیچرلی ہے کہ آبی وسائل سے جتنا بھی کودا کرکٹ آتا ہے وہ یا تو بولور میں جمع ہوتا ہے یا تو جہلی میں جمع ہوتا ہے اب میں آپ کو کہوں گی ایز ای سوسائیٹی دو تین سال پہلے اگر آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا ایک لڑکا بولور میں ناؤ لے کے نکلا تھا اور وہ وہاں پہ گاربیج کلیکٹ کر رہا تھا گاربیج کلیکٹ کر رہا تھا اور گورنمنٹ نے اس کو دائٹ ٹائم گورنمنٹ نے اس کو ایس ایم سی سری نگر میں برینڈ ایمبیسڈر کے طور پہ اپوائنٹ کیا تھا لیکن لازٹ یئر کی بات ہے وہ رو رہا تھا کہ اب میرے گھر کا گزارہ کیسے چلے گا مجھے جی وہاں سے کوئی ویجز نہیں مل رہے ہیں یا مجھے کہیں پہ اپوائنٹ نہیں کیا گیا ہے اگر اس چیز کو گورنمنٹ نے اپریشیٹ کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی بچے کو وہاں پہ روزگار ملا یا اس نے سیگریگیشن میں ہماری ہیلپ کی یا کسی وارٹر ریسورس کو کلین کرنے میں ہیلپ کی مجھے لگتا ہے وہ ایک میسیج آتا یوت کے اندر کہ اگر ہم ایسی کاموں میں اپنا کانٹریبیوشن کریں کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا ایج ملے گا چاہے کوئی سیٹفیکیٹ ملتی یا کوئی فیلیسٹیشن ملتی وہ جو آگے جا کے ہمیں نوکری یا اپنا کاروبار کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ ہو جاتا جہلیم کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا ورک ڈیولپمنٹل ورکس بینک آف ریور جہلیم ہمارے جامیہ ماجد شوپور میں وہاں پہ ایک بلڈنگ بنی تھی جس ریور بینک پہ جہلیم کے ریور بینک پہ ایک بلڈنگ بنی تھی ایک دو تین سال پہلے تو میں سننے میں آیا تھا وہاں پہ 80-90% کام ہوا ہے اس کے بعد بلڈنگ کمپلیٹ نہیں ہی 100% کام نہیں ہوا آج سننے میں آتا ہے وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنا ہے وہ والی بلڈنگ جو ہماری ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنی ہے اور باقی جانور جو ہوتے ہیں وہ اس بلڈنگ میں ہوتی ہیں دو دن پہلے میں وہاں پہ وزٹ کیا میں نے اس بلڈنگ میں تو میں نے وہاں پہ دیکھا رونا ہی نہیں آیا اتنے ہمارے مطلع ہمارا ٹیکس ضائع ہو رہا ہے ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں ایک اچھی خاصی بلڈنگ بنی ہوئی ہے بٹ یوز لیس ہے یہ ایک لمحہی فکریہ بن گیا ہے ہمارے لیے یا مشلی جو کہ وولر کی مشلی نوٹ آنلی کشمیر میں پورے ہندوستان میں حالانکہ ٹین پیکٹ کر کے یہ باہر ملکوں میں بھی جاتی ہے لیکن اب اس کا وہ ٹیسٹ نہیں رہا ہے تو بجائے ڈیبیٹس کے ہمیں سب کو پی آر آئیز ایز این انڈیجوال ایز این سوال سوسائٹی ہمیں آگے آنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا اقتدامات اٹھانے پڑیں گے یا گورنمنٹ سے کیا کیا ہمیں ڈیمانڈز کرنی ہے بلیم گیم اب ہمیں چھوڑنا چاہیے اور اس سے آگے آنا چاہیے اور یہاں کے لوگ اکٹھے چاہے وہ سوپور کے ہے یا وٹلب کے ہیں اکٹھے آکے کیونکہ یہ نورت میں ایک ایسا اساسہ ہے کہ اگر یہ ڈیولپ ہو جائے گا ٹوریزم ڈیسٹینیشن کے حساب سے تو نہ صرف اس علاقے کو بلکہ اس کے اس کے آس پاس جتنے بھی ہماری چالیس گاؤں ہیں ان کو اس کا فائدہ ملے گا اور بہت دور حد تک این ایمپلائیمنٹ دور ہو جائے گی اس میں جو انتظامیہ ہے جو ہماری بیورکریٹس ہیں کہ اس وقت تو یہاں کوئی سیول گورنمنٹ نہیں ہے تو جو بیورکریٹس ہیں لیکن وہ شاید عام کے پاس آنسیرول نہیں ہے اور عام کی جو کوئی ہوتی ہے کوئی جنیون کمپلینٹ ہوتی ہے ان پہ اس وقت اس پہ امن نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی سیول گورنمنٹ آئے گی تو نیچرلی وہ جواب دیا ہوتی ہے پابلک کے پاس بھی اور بیورکریٹس ہیں اس وقت وہ کام کروا سکتے ہیں میں نے پہلے ہی اپنے سٹارٹنگ کومنٹ میں کہا کہ ہمیں بلیم گیم چھوڑنا ہوگا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا گورنمنٹ نے تب کیا کیا اب کیا کیا مجھے بتائیے آج کے ڈیجنل انڈیا میں مجھے بتائیے پچھلے چار سال میں یا دوہزار چودہ کے بعد ولر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی اگر آپ نے ولر کا ایشو آج اٹھایا ہے کتنی سیریس سی گورنمنٹ اس کی ڈیویڈنگ کرنے میں کتنی سیریس سی اس کو ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ڈیکلیئر کرنے میں تو ہمیں پچھلا چھوڑ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ڈیریکٹ آج ہم سینٹر گورنمنٹ کے انڈر آ رہے ہیں ایز ای یوٹی ہم آ رہے ہیں ان چار سالوں میں یا ان پانچ سالوں میں کیا اقتدامات اٹھائے گئے جہلیم کے لیے یا ولر کے لیے کیونکہ جہلیم میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جہلیم ایک ٹریڈ روٹ تھا ہمارا یا جو ابھی اس کے ریور بینکس ہے یا گارٹس جو ہمارے تھے ہسٹوریکل گارٹس تھے ان کا کیا انہوں نے کیا ہمیں آگے کا سوچنا ہے ایز ای وہ کہتے ہیں ایز ای سیولائز سوسائٹی ہمیں کیا کیا ڈیمانڈز کرنی چاہیے انسیڈ آف دائٹ کہ وہ بلیم ایچ ایڈر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے لیٹس کام ویڈا پوزیٹو اپروچ کہ آگے کیا کرنے کی ضرورت جو ابھی بولر کی ڈیولپنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ان کا اگزیسٹنس اتنے حساب سے دیکھا نہیں جا رہے ہیں تو اس بارے میں ہماری اس کے جو انچارج ہے وکمہ کے ایرفان صاحب ایرفان صاحب کبھی کبھار کچھ چیزوں کو یہاں پہ کچھ ایونٹس کرواتے تو رہتے ہیں لیکن جو ڈیولپنٹ پارٹ ہے ڈیولپنٹ پارٹ تو نہیں دیکھتے ہیں ڈیولپنٹ پارٹ ان کا کام تو ہے نہیں وہ تو ڈیریکلی گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مددے پر تھوڑا سیریسلی سوچیں جس طرح سے ہماری باقی وارڈر باڈیز ہے پورے کشمیر تو ان کو جہاں جہاں پہ پریزارو کیا جاتا ہے ان کے لئے ڈیفرنٹ فنڈز کی الارٹمنٹ ہوتی ہے اور اسی پرکار سے یہاں پہ ہمارا جو ولر ہے ولر کو پریزارو کرنے کیلئے اس پہ بھی کچھ ایک فنڈز کو مقصود کیا جائے تاکہ ایٹلیسٹ ڈیویڈنگ ہو جو اپنا سورس اپ انکم اسی دریہ سے نکالتے ہیں تو ان کو بھی کچھ گائیڈلائنز دینی چاہیے تاکہ وہ بھی اس بات پہ لیکن ایوریٹنگ شوڑ بھی سٹرکلی اور ایک عام آدمی کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک گورنمنٹ اس چیز کو ویری سیریسلی نہ لیں چاہیے کچھ تاکہ اسے سوفت کہانی روز یقی بائی کچھ سور چیز ایسی 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 کچش کچھ ایسی 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 موسیقی دیکھ رہے جہاں پر آپ ہو رامپور ہے راجپور ہے اس میں اس کی طرف بھی گورنر صاحب کو پورا توجہ دینا چاہیے تھا کیونکہ ایسا نہیں ہم ہمیشہ غلط چیزوں کا شکار ہوئے ہیں ایڈمیسٹری سے زیادہ آن لوگوں کو صاف سترہ رکھنے میں لوگوں کا عام رول ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کی زمداری ہے یہ لوگوں کو چاہیے کہ اردگرد لوگ ہی رہتے ہیں سوسیٹی ساپ رہے گی تو جب آج تک حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے پینسہ ڈال کے ایڈمیسٹریچر نے کام نہیں کیا ہے پیچھلے کتنی ایڈمیسٹریچر آئے کتنے افسر رہے اس میں بہت بڑے بہت بڑے افسر رہتے تھے وہاں بس مشلیاں پکاتے تھے کھاتے تھے تو جاتے تھے ندرو کھاتے تھے پکاتے تھے جاتے تھے گراؤنڈ لیون پر اس میں کوئی کام نہیں ہوا میرے خیال سے ٹیزنگ کرٹیسزم میں سوپور کا یود بہت ہی آگے ہے ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتے ہوں اس بات کے لیکن جب کوئی بات پریکٹیکل میں آتی ہے تب وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہم مجھے یہ لگتا ہے تب پریکٹیکل چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ جو ہم سب بول رہے ہیں آدھے بول رہے ہیں جیسے کہ ہمارے جاوید سر نے بولا کہ میں بھی وہی لائن یہاں پہ یوز کروں گی کہ سوپور کے ساتھ سو تعلیمہ کا سلوک کیا جا رہا ہے اس حساب سے پھر ایک لائف ٹائم ایکسپیرنس میں کرنا چاہوں گا شیئر آپ کے ساتھ جو میری والدہ محترمہ نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے ریگارڈنگ بولر میری جو مدر ہے ان کی جو ماسی ہے شی گاٹ میریڈ ان مارڈر بانڈی پورا ٹھیک ہے ان کی جب شادی ہوئی ہے ان کی جو ڈولی آئی ہے وہ تھرو بولر ہی آئی ہے بانڈی پورا سے اور وہ جب چلی گئی ہیں واپس سوپور سے تو وہ بولر سے ہو کے چلی گئی ہیں پوری مطلب جیسے ہم آج گاڑیاں لے کے چلتے ہیں کاروان لے کے دلہ چلتا ہے ویسے ہی وہ چلی گئی ہے کشتیوں میں مطلب بولر سے بتاتا چلو آپ کو وولر is a kind of a place which can be the means of transport for three districts ڈسٹرک بانڈی پورا ڈسٹرک گاندربال ڈسٹرک باراملا بتاتا چلو میں آپ کو کہ جتنا اتنا ٹرافک جائیں مل رہے ہیں ہمیں دائیں بائیں we can use اگر وولر کی پراپر یہ ہوگا نا سینیٹیشن ہوگا پراپر اس کو دیکھا جائے گا دیکھ بال ہوگی we can use it as a water transport for three districts let me tell you very frankly here but aفسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی بھی شاید کانو تک جونی ریک رہی ہے ہماری جو حالہ حکومت ہے شاید ابھی ہم نے اس لیول تک نہیں سوچا ہے I think this is a platform where we can send a message across that this can be again one thing which can be very well on place جو آسپڑوس والے لوگ ہیں جو اس کے کناروں پہ رہنے والے لوگ ہیں اتنا ہو سکتا ان کو strictly منہ کیا جائے کہ بھئے اپنا جو بھی آپ کا جو گار بیچے اس کو وہاں پہ نہ پھینکا جائے اور فار دیکھ میٹر this is the entire baby of the government the person who is at the helm of affairs یہ انہی کا بنتا ہے انہی کا jurisdiction بنتا ہے اب مان لی جائے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایکسپلور کرنے کے لیے اس ایریا کو پورے ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے آسپڑوس میں بہت ساری ایسی جگہ ہے رامپور آجپور ہے اور کچھ ایسے ٹورس پلیسز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی بہت ضرورت ہے لیکن but the origin will be this this what love will be the origin یہاں سے ان جگہوں کو جائے جا سکتا ہے لیکن for that matter what love پہنچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سوپور سے ہوتے ہوئے آنا پڑے گا اور جیسا کہ ابھی پہلے بات ہوئی development کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ اس پورے ایریا کو neglect ہی کیا گیا ہے development کے حساب سے اب تو اگر ہم یہ بات تو نہیں کہیں کہ سوپور کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سینٹنسی اب اپنی افادت کھو چکا ہے اس کو دورانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن موجودہ جو بھی اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سب ہے ان کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اگر if they are really interested to explore these tourist places جمہو کشمیر سے باہر اگر آپ دیکھیں گے بازابتہ گورنمنٹ کی طرف سے awareness camps ہوتے ہیں میں حالی میں ابھی ایک پروگرام کے لیے گئی تھی دیلی جہاں پہ ہمیں یہ segregation of waste وغیرہ کا ایک سمینار ہوا تھا ہمارا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ Bangalore میں Kerala میں youth entrepreneurs from the schools from the very young age segregation of plastic سے waste سے یا جو ہمارا kitchen waste ہوتا ہے وہاں سے وہ entrepreneurship start کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جمہو کشمیر میں ایسا کوئی awareness camp یا نہ تو یوٹی لیول پہ کیونکہ آج کل سب کہہ رہے ہیں کہ LG گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن for this cause میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی camp ہو رہا ہے یا awareness ہو رہی ہے ہاں ہمارے from the form number and from the ULB سے بار بار ہمارا جو کہ آپ نے یہاں پہ question بھی raise کیا کہ آپ نے کیا awareness camps کیے یا youth کا کیا contribution تھا تو یہاں پہ میں اس فورم سے بتانا چاہوں گی کہ جس میں ہم نے open invitation بھی دیا تھا public groups میں یا ویسے بھی ہمارا پورے 5th جون سے لے کے 30th جون تک ہمارا SOP band پہ ایک پروگرام چلا تھا اور segregation پہ آف ویسٹ پہ چلا تھا پھر ہمارا 1st august سے لے کے 15th august تک plastic سے آزادی کر کے ایک پروگرام چلا تھا جس میں بہت سارے سکولی بچوں نے سویلنز نے یا سویل سوسائٹی یا انجیوز نے ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کر کے لوگوں میں یہ احساس دلایا کہ ہمیں سنگل یوز پلاسٹک یوز نہیں کرنا چاہیے اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی آپ جائیں گے خاص کر آبی وسائل کے اردگرد یا سب سے زیارہ جو گاربیج ہوتا ہے یا جو ان کی بربادی ہوئی ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک سے ہوئی ہے وارٹ ٹورزم وارٹ ٹورزم وارٹ جیسا کہیں ہوئی نہیں سکتا ہے لوگ یہاں سے باغ باغ کے جاتے ہیں دبائی دبائی میں وہ ہمارے دیکھنے جاتے ہیں اوپر آپ کو لگتا ہے وارٹ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم وارٹ ایسی جگہ نہیں ہو سکتے ہیں جہاں پر ہمارا وارٹ ایسی جگہ نہیں ہو سکتا ہے تو دیٹ ایکسٹینڈ ورین آل اور کنٹری پیپل پیپل کن کم اندیکن ڈو وولر سپورٹس مجھے لگتا ہے بٹ افسوس کا مقام یہ ہے شاید گورنمنٹ ہمارے بیروکریسی جو ہے وہ اس لیول تک سوچتی نہیں ہے یا وہ بولتے ہیں چلو یار ایش تنکہ پروایش ان کی ایش تنکہت کرونے کی میں نہیں بولتا ہوں کہ نہیں اس لیول تک ان کا دماغ نہیں جاتا ہوگا شاید ان کے پاس اتنے ویز مینز شاید ان کے پاس اتنا یہ نہیں ان کی بھی کچھ کمزوریاں ہوں گی جس طرح سے وہ things are not very well on place because of some reasons or other reasons تو بارحال میرا یہ رہے گا چلتے چلتے یہ کہ at the end مجھے لگتا ہے اگر اس پروگرام کے وسادت سے وولر will be very well on place مجھے لگتا ہے یہ کرٹ جائے گا روبرو ٹیم کو اگر آپ یہ پورا حسابا اللہ حکام تک لے جائیں گے ہماری یہ بات and i think the change will begin from روبرو only مجھے لگتا ہے روبرو شکریہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سکوپ ہے بہت زیادہ سکوپ ہے یہاں پہ عام لوگ بھی اپنے ہٹس وغیرہ اور بنا سکتے ہیں تاکہ یہاں اس ایریا کو ایکسپلور کیا جائے لیکن اس کے لئے بھی تھوڑی راہ ہیں ہموار کرنی چاہیے عام لوگوں کے لئے نہیں نہیں عام لوگ تو کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں میرے کچھ دوست ہے ان کے یہاں پہ لینڈ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہٹس بنائے جائے کچھ ہٹس بنائے جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے اب گورنمنٹ کو تھوڑا یہ ایزی بنانا چاہیے کہ یہاں پہ اس ایریا کو ایکسپلور کرنے کے لئے اور اس مدے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ہی بہت اچھا ایسا ایک مادیہ میں ایک ایسا ذریعہ ہے جو اس میں انیشیٹ کر سکتی ہیں اور لوگوں کو اس کے لئے بلکل پروک بھی کر سکتی ہیں آپ آئیے اور انش squeر آنے والے سمیں میں لیٹس ہوپ کہ اس ایریا پہ کچھ گورنمنٹ کا کچھ نظرین آئت ہو اور یہ ایریا ڈبلوپ کر جایے بولنک کو آس دیں بلیہ کھرار کی مطلب بچ چھوٹ 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 ص rogue. twgam موسیقی ناظرین وقت کے کمی کی وجہ سے ہمیں ہمارا آج کا شمارہ یہی پر اقتتام کر رہا ہوگا تو دیجئے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقی ہوں گے شب بخیر